عزیزہ نمان پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں بڑا عجیب ٹرنڈ ہے کوئی لفظ جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے شاید اس کا ماخذ اتنا برا نہیں تھا لیکن اگر ہمارے عربائتی طور پر وہ برا لوگ سمجھنے لگے ہیں تو اسے آوائٹ کرنا چاہیے آج میں ایسے ہی ایک لفظ کی تھوڑی سی تاریخی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے لگا ہوں جرمنی میں این اوور ایک قسمہ ہے اگر آپ کبھی برلن سے میں جب گیا تھا تو برلن سے جب میں بون کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہ آیا تھا بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا قسمہ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند آئی کہ وہاں ٹرین بھی تھی وہاں بسے بھی تھی اور وہاں ٹرام بھی تھی میں نے بچپن میں ٹرام پہ سفر کیا ہوا کراچی سے ایسے دیمیشی رفتات سے چل رہی تھی جیسے سائیکل پہ جا رہے ہوں لوگ بھاگتے ہوئے اوپر چڑھ جاتے تھے بھاگتے ہوئے نیچے اتراتے تھے پتلی سی پٹی سڑک کے درمیان میں ہوتی تھی اور دونوں طرف اس کا انجن تھا وہ انجن والا وہ ہینڈل اٹھا کے ادھر لگا دیتا تھا ادھر چلا دیتا وہ بلکل وہی چیز اینوور میں بھی ذرا تھوڑی چی مارڈن شکل میں میں نے دیکھی تو مجھے اینوور بڑا اچھا یہاں گیا خوبصورت شہر تھا اوپر نیچے تیخانوں میں بزار اور بڑے خوبصورت شہر تھا بارات برطانیہ کی تاریخ میں ایک ملکہ اینی تھی اینی ستارہ سو دو سے ستارہ سو چودہ تک اقتدار میں رہی ملکہ جی چودہ میں اس کی دیت تو ہو گئی شادی نہیں ہوئی تھی اولاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا چنانچہ سکسیشن کے تحت انہیں نے اندازہ لگایا کہ کون اس کا وارث ہونا چاہیے ان دون این آور کی جو ریاست تھی اس کی جو انچارت تھی یا مالک جو تھی وہ ملکہ سوپیہ تھی چنانچہ قرآن نکلا کہ اینی کے بعد سوپیہ جو ہے وہ اس تخت کی وارث ہو گی سوائی پاک کے اینی جب پہت ہوئی تو چند دن پہلے سوپیہ بچاری پہت ہو گئی چنانچہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سوپیہ کا بیٹا جو پروٹیسٹن تھا جرمنی میں پروٹیسٹنٹ اکثریت سی ہیں چنانچہ وہ پروٹیسٹنٹ تھا اسے جیمز کو جیمز اس کا نام تھا اسے تخت پہ بٹھا دیا گیا وہ پیورلی جرمن تھا اسے انگریزی آتی ہی نہیں تھی وہ آ تو گیا لیکن وہ ذہنی طور پہ اینوور میں رہا وہ اینوور چلے جانا آ جانا اس نے کیا کہ اپنی جو طاقت تھی یا جو اپنی پاورس تھی وہ ساری پارلیمنٹ کو دے دی ان دنوں ویگ پارٹی دو ہی پارٹی ہیں تھی ٹوری اور ویگ ویگ والے جو تھے نا اس وقت اکثریت میں تھے چنانچہ وہ ساری پاورس انہیں نہیں تھی اور وہ کرتا رہا حکمانی جب وہ پہت ہوئے سترہ سو ستائیس کی بات ہے تو اس کا بیٹا جیمز ٹو جو جیم آگستائن کے کیا اس کا نام تھا جیمز ٹو کے نام سے وہ اقتدار میں آ گیا وہ بڑا سنسبل تھا انگریزی پوری طرح جانتا تھا شاندار شفائی تھا ہر معاملے میں اپنی بیگم سے بھی پوری طرح مشورہ کرتا تھا ساری خوبیوں کے باوجود وہ حکومت کے کاموں میں بہت کم دخل دیتا تھا اس دور میں بڑے پارلیمنٹ نے بڑی پورتی دکھائی بہت سے ایکٹ پاس ہوئے بہت سے لا بہت سے رپامز ہوئی ان میں ایک بڑا عجیب سا لا تھا میریج ایکٹ یہ میریج ایکٹ جو ہے نا یہ اس زمانے میں خاص طور پر 53 کا میریج ایکٹ اسے کہتے ہیں برطانیہ رولز میں ہے 53 کا میریج ایکٹ یہ پاس ہوئا مقصد یہ تھا کہ جو تھوڑی سی معاشر میں یا فہاشی یا تھوڑا سا برہیاں پھیل رہی ہیں اسے کسی طرح چرچ روکنا چاہتا سنانچہ چرچ نے کہا کہ کوئی جو بندہ شادی کرے گا وہ اپنے علاقے میں جہاں اس نے رہنا ہے وہیں آکے کرے گا اور شادی عام طور پر وہ سنڈے کو کرتے تھے چرچ میں ہوتی تھی تو وہ تین ہفتے تک لگاتا اور تین سنڈے تک سنڈے کو صبح چھے سے بارہ بچے تک چرچ میں رہے گا تاکہ اگر کوئی شخص کسی سنڈے کو چرچ میں نہیں آ سکا تو اگلی سنڈے کو اس کی شکل دیکھ لیں اسی تو میاں بیوی سے لوگ پوری طرح واقف ہوں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو نہ واقف کسی عورت کے ساتھ اس علاقے میں آ رہا ہے چنانچہ یہ قانون ناپد ہو گیا لوگ آتے تین سیلیبریٹ کرتے ہر بندہ انہیں جاننے لگتا اور چنانچہ وہ روٹین لائف بزارتے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک بندے کو شادی کہیں کسی دوسرے علاقے میں کرنی پڑ گئی ہے اب وہ اس میں کوئی پابندی نہیں تھی لیکن اس کے لیے ایک لائسنس لینا پڑتا تھا جو آرچ بیشپ اور کنٹر بری جو ہے نا وہ قیدہ ایشو کرتا تھا یہ سب سے بڑے انٹرسٹنگ وہ جس پکرے کی بابات کر رہا ہوں وہ اسی واقعے سے ڈیلیٹڈ ہے وہ وہ اپلائی کرتا ہے کہ میں پلان عورت سے پلان علاقے میں شادی کر کے اسے اپنے گھر لا رہا ہوں تو مجھے اجازت دی جائے چنانچہ وہ ویریفائی کر کے ایک سیٹیفکیٹ ایشو کر دیتے وہ اپنے گھر کے دروازے پہ وہ اس کی ایک کوپی بڑی سجا کے لگا دیتا موٹا سا لکھا ہوتا ہے ایپ یو سی کے فارنیکیشن یعنی میاں بی بی کا تعلقات آپس میں بنانا فارنیکیشن فارنیکیشن under consent of the king یہ fuc کے ایک لفظ تھا چنانچہ لوگوں نے جس جس نے یہ بڑا مہنگا گام تھا کنٹرو جو بیشپ آر تھے وہ اس کے بہت زیادہ پیسے لیتے لیکن لوگ مجبوری تھی پی کرتے تھے چنانچہ یہ لفظ وہاں سے چلا فارنیکیشن under consent اور اب یہ لفظ ہمارے یہاں ایک برائی کی شکل میں ہے لوگ اسے جب کہتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید کسی نے گالی دی ہے انگلینڈ بغیرہ میں تو بڑا وہ بندہ کیا ہے جی وہ کہتے ہیں ہیرا پھری ہم کہتے ہیں ہیرا پھری ہے ڈوج کرتا ہے ایسے لاپزانی کرتا ہے غلط باتیں کرتا ہے تو ایسے بندے کو بڑا سمپل ہو کہتے ہیں تو وہ دو عام لہجے میں استعمال کر لیتے ہیں ان کی بیسک لینگویج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں نہیں پتا ہم اسے جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے نیچے وہ ہی ہمارے ذہن میں وہی چیز ہوتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے اسے نہیں تو آوائٹ کرنا چاہیے لیکن بہرحال اس لاپز کا پسے منظر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ